تھو گیا ہے ڈیلی راؤنڈ اپ کا ڈیلی راؤنڈ اپ میں جو آج کا مدہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کافی دیر کے بعد دیکھنے کو ملا آج جو سوپور میں کلیشز ہوئے اس کے اندر کچھ مہلائیں بھی باہر نکلیں اور انہوں نے پتھر بازی کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر یہ سوپور میں کچھ مہلائیں باہر آئیں اور انہوں نے پتھر بازی کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو کافی دن سے رک گیا تھا کام لیکن پھر سے مہلائیں جو ہے باہر آکے سیکیورٹی فورسز کے اوپر پتھر بازی کر رہی ہیں یہ کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اوپر آج ہم کریں گے بڑی بات اور جو آتنکیوں کا جو پورا دہشت گردی فیلائی ہوئی ہے کشمیر کے اندر اور جس طرح سے روزانہ آتنک وادی مارے جا رہے ہیں آپریشن آل اوٹ پہ بھی بات کریں گے پہلی خبر کی بات کریں تو دو آتنکی آج نستو نابوت کر دیے گے سیکیورٹی فورسز دوارہ یہ دونوں آتنک وادی ریاض نائکو کے کلوز ایسوسیٹ بتائے جا رہے تھے جو کی آج اوانتی پورا میں مارے گے ایک بڑا آپریشن تھا کلین آپریشن رہا ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کسی طرح کی بھی شتی نہیں پہنچی ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو دوسری خبر کی بات کریں تو ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر وے ایکس ایمیلے آر ایس پورا سے گگن بھگت گگن بھگت نے آنریبل سپریم کورٹ میں جو گورنر صاحب نے جمعین کشمیر اسیمبلی کو ڈیزولف کیا ہے اس چیز کے لیے رٹ پیٹیشن دائر کیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ یہ جو اسیمبلی ڈیزولف ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جہاں بات یہ چل رہی تھی کہ کشمیر کے کچھ سینٹرک پارٹیز کوٹ میں جا سکتی ہیں وہیں ہوا بلکل وپریت کی گگن بھگت جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور کچھ تیر پہلے ویبود گپتہ سے بھی انٹرویو میں بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ہی سٹینڈ ہے کہ جو گورنر صاحب نے ڈیزولف کی ہے اسیمبلی وہ بلکل صحیح کیا ہے اگلی خبر کی بات کریں تو آج پنچائت الیکشن پانچ میں فیز میں پہنچا اور پانچ میں فیز کے الیکشن میں آج جمعوہ کشمیر میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پنچائت الیکشن ہوا ابھی تک کہ پانچ فیزز میں کسی طرح کی بھی کوئی بھی آتنکی گتیویدیوں کی خبر نہیں آئی ہے جس کے لیے گورنر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ منسپل پولز اور پنچائت الیکشن بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ نکل رہے ہیں اور اس کے لیے پورا شرے جاتا ہے سیکیورٹی فورسز کو اگلی خبر کی بات کریں تو سوپور میں آج کچھ کلیشز ہوئے جس کے بعد رسٹکشنز بھی لگا دی گئے اور کچھ سوپور کے کل سکول وے کالجز بھی کل بند رہیں گے اگلی خبر کی بات کریں تو آسٹیلیا کے بڑے ہی فیمس کرکیٹر بریٹلی آج جمعو پہنچے اور جمعو کے اندر ایک ایونٹ کے اندروں نے پارٹیسپیٹ کیا جو کی شریماتا ویشنو دیوی شرین بورڈ وے نرائنہ ہسپیٹل کے کلائبریشن کے ساتھ ایک ایونٹ تھا جہاں پر بریٹلی کا سواگت جمعو کشمیر نے دوگرا پگڑی پہنا کے بریٹلی کا سواگت کیا اپنے بھاشن میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بڑا ہی اچھا لگا یہاں پر آکے اور اپنے کچھ اور انہوں نے جو ہے باتیں شیئر بھی کی اب بات کرتے ہیں آج کے بڑے مددے کی آتنک واد آتنک واد کی روزانہ ہی بات تو چل ہی رہی ہے وہیں آپریشن آل اوٹ بڑا ہی تیزی کے ساتھ سیکیورٹی فورسیز دوارہ چلایا جا رہا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اسے ہم آپریشن آل اوٹ 2.0 کہہ سکتے ہیں کیونکہ 2.0 اس لیے کہہ رہا ہوں جس طرح سے آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اکشے کمار اور رجنی کانت کی جو مووی روبوٹ 2.0 آئی ہے وہ ایک نیکسٹ ورشن آیا ہے روبوٹ کا تو اسی طرح سے آپریشن آل اوٹ کا یہ نیکسٹ 2.0 ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تیزی بڑھا دی گئی ہے اور پچھلے اگر ایک ہفتے کی بات کریں تو بیس کے قریب آتنک وادی بھی مارے گئے ہیں جس کے اندر ٹاپ کمانڈرز مارے گئے ہیں جس میں ناوید جٹ جیسا آتنک وادی مارا گیا ریاض نائکو کے آج دو کلوز ایسوسیٹس میں تو کہوں گا کہ ریاض نائکو کے دونوں باجویں کاٹ کے رکھ دی آج ہماری سیکیورٹی فورسز نے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو جو کل دو آتنک وادی مارے گئے تھے ان میں سے ایک آتنک وادی جو ہے سوپور کا رہنے والا تھا جس آتنک وادی کا نام جو ہے مہراج بتایا جا رہا ہے اور یہ آتنک وادی جہاں کا رہنے والا تھا وہ سوپور علاقہ تھا اور سوپور میں آج کافی زیادہ کلیش بھی ہوئے جس کے بعد آج سوپور کے اندر کچھ ریسٹکشنز بھی لگائی گئی کل بھی کچھ دیر جو ہیں ریسٹکشنز جو ہیں لگائی جائیں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ جو میں آپ کو پوری خبر بتا رہا ہوں اس کے اندر کہیں نہ کہیں اگر بات کریں تو ریسٹکشنز کے ساتھ ساتھ جو یہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر پتھر بازی کی کئی باری چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے اندر ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہے ان کے اوپر پتھر بازی کرتی ہوئی جو ہیں کچھ مہیلائیں بھی سامنے دیکھنے کو ملی جو یہ میں ابھی آپ کو تصویر دکھاؤں گا یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر مہیلائیں آپ کو سامنے پتھر بازی کرتی ہوئی نظر آئیں گی یہ مہیلائیں جو ہیں جو جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ دیکھنے میں سکولی کالیجز کی مہیلائیں لگ رہی ہیں اور جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ آپ لوگ پڑھائی کی طرف دھیان دیں سکول کالیجز میں اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکول کالیجز میں پڑھائی کو چھوڑ کے پتھر بازی کرتی ہوئی یہ مہیلائیں سامنے نظر آ رہی ہیں جو کی ایک اچھی بات نہیں ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر پتھر بازی کرنا ہماری انڈین آرمی ہماری جمہو کشمیر پولیس کے اوپر پتھر بازی کرنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے کیونکہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپریشن آل آوٹ تیزی کے ساتھ گھاٹی میں چل رہا ہے یہ آپریشن آل آوٹ سے جتنے بھی آتنکوادی مارے جا رہے ہیں ان سب کے مارے جانے کے بعد ہماری کشمیر گھاٹی کو جو ہے بلکل ایک سوچھ بھارت کے طرح جس طرح سے ایک جو سپنا ایک پورے بھارت نے دیکھا ہے سوچھ بھارت ابھیان کا وہیں کہیں نہ کہیں گھاٹی کے اندر بھی ایک سوچھ کشمیر ابھیان چلایا جا رہا ہے جس کے اندر روزانہ آتنکوادی تو مارے جائے رہے ہیں وہیں دوسری طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پتھر بازی ابھی بھی کشمیر گھاٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہے جو یہ تصویریں ایک کشمیر کی ویب سائٹ کے اوپر بھی پرکاشت ہوئی ہیں اس کے اندر یہ سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے پتھر بازی کے کچھ انسیڈنٹ بھی کشمیر گھاٹی میں بڑھ گئے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر سوپور کے علاقے کی ہے جہاں سے یہ تصویر لی گئی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر یہ آپ کو یہ مہلائیں پتھر بازی کرتی بھی نظر آ رہی ہیں جو کی ایک چنتہ کا وشیہ تو ہے ہی ہے جس کے لیے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ جو یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اگر بات کی جائے تو جو یہ آتنکوادی مارے جا رہے ہیں ان آتنکوادیوں کے مارے جانے کے بعد جو لوکل آتنکوادی ہوتے ہیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کا بچہ تو مارا جاہر آئے چاہے وہ آتنکوادی ہے کیونکہ حالات جو بھی تھے بھٹک گیا راستے سے اور آتنکواد کا راستہ اختیار کر لیا اس کے بعد آتنکواد کا راستہ اختیار کر لیا سیکیورٹی فورسز دوارہ لوکل پولیس دوارہ اور فیملی دوارہ اپیل تو کی جاتی ہے بار بار کی آپ لوگ واپس آ جائیے راستہ وہ غلط راستہ ہے اس راستے پہ نہ چلیے واپس آ جائیے کل ہی کی ایک ویڈیو ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ایک ماتا اپنی بچے کو واپس بلا رہی ہیں بیس دنوں سے ایک بچہ کشمیر کا گائب ہے جس کی فیملی پوری کی پوری میڈیا کے سامنے آتی ہے اور روتی ہے بلکتی ہے اور اپنے بچے کو واپس چاہتی ہے کہ وہ واپس آ جائے کیونکہ بیس دن سے وہ بچہ لاپتہ ہے اور خبر ایسی آ رہے ہے کہ اس بچے نے آتنکواد کا راستہ اختیار کر لیا اب وہ ماں جانتی ہے کہ میرا بیٹا اگر آتنکواد کے راستے پہ چلا گیا ہے تو اس کا انت ایک ہی ہے جو روزانہ ہم دیکھت رہے ہیں تو ایک ماں کے لیے تو ایک بیٹا بیٹا ہی ہے چاہے وہ آتنکوادی کیوں نہ بن گیا ہو اسی لیے بار بار اپیل کی جاتی ہے کہ آپ آتنکواد کا راستہ چھوڑ دیں سرنڈر کر دیں اور مین سٹیم میں آ جائیں تاکہ فیملیز کو آپ اس طرح سے رونے پہ مجبور نہ کریں آج یہ جو محلہ کی تصویر آئی ہے پتھر بازی کر رہی ہے پتھر بازی کر رہی ہے سوپور میں پتھر بازی کر رہی ہے کارن ہے سوپور کا ایک لڑکا مارا گیا جو آتنکواد کی گتیویدی میں چلا گیا تھا اب اسی طرح سے اور بھی کئی بچے ہوں گے اپیل تو یہی ہے کہ وہ بچے واپس آ جائیں تاکہ ان کی فیملیز یا ان کے محلے کے اس طرح سے لڑکے لڑکیاں باہر نکل کے پتھر بازی نہ کریں کیونکہ یہ پتھر بازی کرنے کا کارن ہی یہی ہے کہ جو بچے جو آتنکواد کی راستے پہ چلے گئے ہیں پھر مارے جاتے ہیں کیونکہ آپ گلت راستہ اختیار کریں گے تو اس کا انت گلت ہی ہے راستہ صحیح اختیار کریں گلت راستے پہ نہ جائیں کیونکہ اس راستے میں گلت راستے میں گلت چیزیں ہی ملیں گی میں تو بار بار بات کرتا ہوں ہمارے کشمیر کا ایک بچہ جو ابھی ممبئی میں کچھ دیر پہلے پریٹی زنٹا کی ٹیم میں گیا تھا ڈار لڑکا وہ لڑکا آج کتنا اچھی جگہ کھیل رہا ہے منظور ڈار منظور ڈار آج کتنا اچھا کھیل رہا ہے وہ بھی تو ایک ایسی جگہ سے نکلے ہے جو آتنکواد گرست علاقہ ہے اگر منظور ڈار جیسا بچہ آتنکواد گرست علاقے سے نکل کے ایک کرکیٹر بن سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں بن سکتے شوپیاں کے بچے جو آتنکواد کے راستے پہ کئی بچے چلے جاتے ہیں کیوں کیا وہ کرکیٹر نہیں بن سکتے زائرہ وسیم سے آپ سیکھ لیجئے کس طرح سے وہ آج فلم انڈسٹری میں ہے آمیر خان جیسے ایکٹر کے ساتھ جس کے ساتھ لوگ سپنا دیکھتے ہیں مووی کرنے کا سیکریٹ سوپرسٹار اور دنگل میں زائرہ وسیم نے ایکٹنگ کی کتنی بڑی بات ہے ہمارے کشمیر ہمارے جمہو کی بیٹی ہے آپ بیٹییں بھی وہ کام کر سکتی ہیں جو یہ بیٹی پتھر مار رہی ہے وہ بیٹی بھی ایکٹنگ کر سکتی ہے زائرہ وسیم کی طرح نام کما سکتی ہے کرکٹ میں جا سکتی ہے کتنا کچھ ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگ جا سکتے ہو لیکن اس طرح سے آپ لوگ پتھر بازی کی انسیڈنٹ میں آئیں گے تو اس سے صرف اور صرف ہمارے جمہو کشمیر کا نام ہی خراب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اب تک اگر بات کی جائے تو دو سو تیس سے زیادہ آتنکوادی لگ بگ مارے گئے ہیں اور جو بڑے تین آتنکوادی بچے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو یہ ینگسٹرز ہیں وہ غلط راستے پہ نہ جائیں ان کا ختم ہونا بہت ضروری ہے جو سیکیورٹی فورسز کی بڑی پریورٹی ہے ان تین آتنکوادیوں میں ریاض نائکو زاکیر موسا زنت الاسلام یہ تین بڑے آتنکوادی ہیں جو ہمارے بچوں کو غلط راستے پہ ان کا برین واش کرتے ہیں اور ان کو غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں جلد ہی سیکیورٹی فورسز اپنے پورے دم خم کے ساتھ ان آتنکوادیوں کو یا تو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیں گی تو یا پھر باقی آتنکوادیوں کے طرح ہی ہشر کرے گی جس کے بعد ہماری کشمیر گھاٹی پھر سے جنت کشمیر کی طرح وہاں پر بھی لوگ جو ہیں آتنکواد کبھی بات کیا کریں گے کہ یہاں پر ایسے آتنکواد ہوا کرتا تھا آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا آشیش کولی کیا روینا شوکشل اترا جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لئے